دوستو اگر آپ کی مشین اس طریقے کی سلائی دیتی ہو اس طریقے کا لچھا نیچے مارتی ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کون کون سی سیٹنگ کرنا ہے آج کی ویڈیو میں یہ ہی جانیں گے ٹھیک ہے تو دوستو اس ٹیم میں آپ کو مشین چلا کے دکھا رہا ہوں ہماری سلائی کس طریقے سے مشین دے رہی ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ بلکل اچھا دے رہی ہے اور سلائی ایک دم صحیح نہیں دے رہی ہے اگر آپ کی مشین میں یہی پرابلم ہے تو آپ بڑی آسان اسے اپنی مشین کو صحیح کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس طریقے کی ویڈیو دیکھنا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو دوستو آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو سب سے پہلے اپنے یہاں کا دھاگہ چیک کرنا ہے کہ ہمارا دھاگہ لوز تو نہیں آ رہا ہے ہو سکتا ہے آپ کی جھانج کٹی ہو یا آپ کا یہ نٹ ہے یہ لوز ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھئے میرا نٹ یہ جو ہے وہ لوز ہے اور آپ اس طریقے سے یا اس میں کوئی دھاگہ بھی پڑا ہو سکتا ہے تو آپ یہاں پر اس میں فونک مار کے اس کا دھاگہ بھی نکال سکتے ہیں یا آپ اس کو کھول کے اس کی جھانج ہے بغیرہ میں آپ کو دکھا دوں اس طریقے سے ساری چیز کھول کے اور آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں یعنی اس کو سپا کر سکتے ہیں اس طریقے سے تو دوستو ہم نے یہاں پر ایک کپڑا لینا ہے اور کپڑا لینے کے بعد میں اس کو صفحہ کر دینا ہے اچھی طریقے سے کیونکہ یہاں پر دیکھئے کہ دھار وغیرہ بن جاتی ہے یا اسکندر کوئی دھاگا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے یہاں پر یہ لچھی دیتی ہے یا پھر آپ کی جہاں جے کٹ جاتی ہیں تو بھی یہ لچھی دیتی ہے تو آپ کو اس کو سب سے پر یہ بڑی اگر کے صفحہ کر لینا ہے اگر آپ کی جہاں جہاں پر کٹ گئی ہیں تو آپ یہاں پر اس کو لا کے چینج کر لیں تو دوستو میں نے یہاں پر اس کو صاف کر لیا ہے صاف کرنے کے بعد میں اس کو اس میں اس طریقے سے فٹ کر دوں گا جیسے جیسے میں نے لکا لی تھی تو دوستو یہاں پر یہ لگا دیا لگانے کے بعد میں اب ہمیں یہ لگا دینا ہے صفحہ ہی ضرور کرنا ہے چیز کا دھیان لکھیں اس کے بعد ہمیں یہ لگانا ہے اس کے بعد ہمیں سپرنگ لگانا ہے اور یہ نٹکز دینا ہے تو آپ اس کی صفائی ضرور کریں آپ مہینے دو مہینے میں اس کی صفائی کر لیا کریں تو بہت بہتر رہے گا تو یہاں پر ہم نے اس کو بلکل یہ صحیح کر دیا اس کی صفائی بھی کر دی اب ہم مشین چلا کے دیکھتے ہیں یعنی کی آپ کی پرابلم ہم بتا رہا ہے کہاں پر تھی اس کی آپ کی مشین میں یہاں پرابلم اکثر زیادہ تر یہی سے پرابلم ہوتی ہے یا نیچے ڈبی میں سے تو آپ کو یہاں پر دھاگا دے یہاں پر اپٹیٹ آ رہا ہے پہلے بہت لوس آ رہا تھا اب میں یہاں مشین چلا کے دیکھتا ہوں تو دوستو ہم نے سلائی کونسی لگائی ہے یہ دیکھی یہ والی یہ والی سلائی لگائی ہے اب اس کے پیچھے دیکھتے ہیں دوستو یہ بلکل کلیر نے ایک دم فرس کلاس سلائی ہے کوئی بھی اس میں کچھ نہیں ہے پہلے کتنی لچھی دے رہی تھی اور اب بلکل سلائی ایک دم بہترین ہے اگر آپ کا اوپر دانہ دیتی ہو تو میں آپ کو وہ بھی دکھا رہا ہوں اگر آپ کی مشین اوپر دانہ دیتی ہو تو آپ کا یہ اس طریقے سے کھینچ کے دیکھ لیں اگر یہ بہت زیادہ لوس ہے تو سمجھ لو آپ کی مشین میں اوپر دانہ آئے گا اور بہت زیادہ ٹیٹ ہے تو آپ کی نیچے دانہ آئے گا آپ اس طریقے سے ڈب بھی چھوڑ کے دھاگا دیکھ سکتے ہیں اگر زیادہ لوس ہوگا تو یہ ڈب بھی اگر نیچے گر جائی گی اور زیادہ ٹیٹ بھی نہیں ہونا چاہیے تو اس ٹیم میں ڈب بھی کا دھاگا بلکل صحیح ہے تو میں یہاں پر مشین میں لگا دوں گا دوستو اگر آپ کی مشین میں کوئی اور پرابلم ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کونسی جیسے کہ آپ کی مشین سلائی کرتے ٹیم کپڑا سکریڑتی ہو کس طریقے کا میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے کہ ہم مشین چلا رہے ہیں اور اس طریقے سے کپڑا سکریڑ دیتی ہے اس طریقے سے کہ دیکھو یہ کپڑا اس طریقے سکریڑ دیتی ہے تو اس کی پرابلم کیا ہوتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو یہ سوئی ہوتی ہے کسی ڈب بی میں لگ کے یا سٹل میں لگ کے خراب ہو جاتی ہے یعنی کھٹک جاتی ہے اس کی دھار سوئی کی خراب ہو جاتی ہے تو اس کو چیک کیسے کریں آپ اس طریقے سے انگلی کو چلائیں اس پرکار اگر سوئی آپ کی خراب ہے تو انگلی میں کھڑ دڑی سی لگے گی ادھر سے چلائیں جدھر بھی وہ نوک اس کی مڑی ہوئی گی تو وہ کھڑ دڑی سے لگے گی تو آپ کو اپنی سوئی چینج کر دینا ہے بس اتنی ساری بات ہے تو آپ کا یہ ویڈیو بہت کام کا ہے اگر آپ کوئی بھی لوگ مشین اس طریقے صحیح کر لیتے ہیں تو مجھے کمنٹس کر کے بتائیں اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوٹ کیا تھا تو کافی لوگوں نے زیادہ تر لوگوں نے مشین اپنی صحیح کر لی اور ان لوگوں نے مجھ سے کمنٹس کر کے میرا شکریہ دا بھی کرا اگر آپ کچھ بجے سے کچھ لوگوں صحیح نہیں بھی کر پائے جو لوگ صحیح اس طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں تو سمجھ لو وہ آپ کی مشین میں کوئی بڑی پرابلم ہے یا آپ سیٹ نہیں کر پا رہے ہیں زیادہ تر بڑی پرابلم نہیں ہوتی زیادہ تر چھوٹی پرابلم ہوتی ہے یہاں پر دھاگا لوز ہو یا آپ کے نیچے دھاگا لوز ہو یا آپ کے سیٹل میں دھاگا فسا ہو سکتا ہے بس یہ چھوٹی موٹی پرابلم ہوتی ہے جو آپ اپنی مشین سفا کریں گے تو بلکل کلین ہو جائے گی میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا کافی لوگوں نے مشین صحیح کر لی ہے آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ کے اپنی مشین کو صحیح کر سکتے ہیں اگر اس طریقے سے نہ ہو تو اب یہاں پر دیکھئے مشین میں کتنا موٹا بھی کپڑا کر لوں مشین ایک دم فس کلا چلے گی تو دوستو آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی پلیس کمنٹس کر کے بتائیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی اور پلیس ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ٹھینکس فور وچیں